جو آپ کو کچھ ایسے ہی دھمکے دار ٹیپس ٹیپس ۔ ٹیپس اے ٹکس لائیں جو آپ کو ڈلی لائف میں ہی نہیں ہی سالوں بھر تھنڈی ہوئے گرمی سب دن یہ کام آئے گا تو ویڈیو ان تک جرور دیکھیں ہے ایک پھر چینل پر نیا ہے تو جان بھی کر لیجائے ہمارے چینل پر آپ کو ایسے ٹیپس اے ٹیپس ملتے رہے گی ہلو دوستو میں ہوں آپ کی دوست پیانکا دوستو گھر گرینی چاہتی ہے کہ ان کے گھر کا کام جو ہے اچھے سے ہو کلین رہے اور ساتھ میں بچت بھی ہو جانکاری جو کی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو چلیے پھر بیڈیو سرو کرتے ہیں دیکھتے ہیں آج کی پہلے ڈیپس وہ ہے اس طریقے سے دیکھیں مسالوں کے جو ڈبے ہوتے ہیں اس طریقے کے چاہے کوئی برینڈ کو ہمیں برینڈ سے مطلب نہیں ہے دوستو یہ جب کھالی ہو جاتے ہیں ہم لوگ ایسے ہی فیک دیتے ہیں بات آج میں اس کا بہت اچھا سورگنیجر بتانے والا جو کی بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اور پسند آئے گا تو ایک لائک جلوڑ کیجئے گا دوستو میں یہاں پہ آپ جہاں جتنے بھی ڈبے لے سکتے ہو میں فیلحال ایک لے رہے ہوں کیوں کہ ایک میں میرے جہاں مسالیں بھرے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس جتنے بھی ڈبے آپ اس کا ڈبے آپ کو اپنے گھر کر سکتے ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے دوستو یہاں کی جو اوپر کی چار پاتھ ہے اسے ہمیں کٹ کر کے ہٹا دینا ٹھیک ہے تو چلیے اسے میں اوپر کی حصے کو کٹ کر دی رہی ہوں کٹ کر دیا اب کیا کرنا دوستو یہاں پہ لے لیا ہے میں نے ایک ڈبل سائیڈے ٹیپ ٹھیک ہے اب دیکھئے ایک بڑا سا حصہ لگائیں تاکہ یہ اچھے سے پک سکیں اس طریقے سے ہمیں پورا پیچھے والے حصے میں لگائیں آگے والے حصے تھوڑا اچھا دیکھ رہا ہے تو اچھا لگائیں دیکھنے میں اس طریقے سے میں نے اسے لگا دیا اب اس کا ڈیوٹ کیسے کرنا ہے دوستو چلیے میں بتاتی ہوں اس طریقے سے ڈبل سائیڈے ٹیپ لگانے کے بعد میں نے اس طریقے سے دیوال میں چپکا دیا یہ کچھ اس طریقے سے بڑے ہی آرام سے چپک جاتا ہے یہ آپ اپنے کیچن کے چپک کر سکتے ہیں دوستو آپ اس میں چاہے تو چمچ رکھ سکتے ہو چاکو بغیرہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کا ڈبل سکتے ہو کچھ ایسی چیزیں جو کی آپ کو اس طریقے سے رکھنے میں آپ ڈبل سکتے ہو تو کیسا لگائی یہ آریہ آپ کو جب آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اسی طریقے سے آپ کے پاس اتنے بھی ڈبل سکتے ہیں آپ اس کا ڈبل سکتے ہیں اپنے کیچن کو ڈبل سکتے ہیں دیکھنے میں بھی خونس لگ رہا ہے ایسے لینے میں ایجی ہے رکھنے میں ایجی ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے تو ہے نا یہ کمال کے اڑی ہے اچھا لگتے ہیں ایک لائک جرور کیجئے گا چینل پر نئے آئے ہیں تو جوائن بھی جرور کیجئے گا جب بھی ہم لوگ ڈبل بناتے ہیں نا کوکر میں تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ ڈبل دھو لیے اس طریقے سے پانی ڈال دیا اس میں نامک اور ہلدی ڈال کے جو ہے ہم لوگ اسے چڑھا دیتے ہیں پہلے کی جمانے میں لوگ ڈال کیسے پکاتے تھے یہ دیکھیں ڈال جو ہے ہمارا اس طریقے سے گرم ہو رہا اب جیسے ہی کھولنے لگتا ہے دوستو اس سے ایک جھاگ سی بنتی ہے یہ جھاگ جہنا بہت ہی زیادہ ہمارے سریر کے لئے بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے ہم لوگ اس بات پر بھاگام بھاگ کی لائف میں دھیان ہی نہیں دیتے اس بات پر ہم لوگ کیا فاش دنیا میں اپنے ہی سریر کو اپنے ہی ہاتھوں نقصان کریں یہ جو دال کھولنے کے بعد یہ جو اس طریقے سے جھاگ نکلتا ہے یہ ہمارے سریر کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے یہ ہمارے سریر کے ایسیڈ کو بڑھا دیتا ہے دھیر دھیر ہمارے سریر کے لئے پویجن کا کام کرتا ہے دوستو آپ کیا کیجئے جب بھی دال بناتے ہیں اس طریقے سے پانی ڈالیے اسے کھولنے تک کا انتجار کیجئے اسے کھولے میں جب یہ پورا طریقے سے کھول جائے گا دوستو تیسے دیکھیں کہ بہت زیادہ جھاگ بنے گی تو چلیے تھوڑا ساور میں ویٹ کر لیں تاکہ یہ جھاگ بن جائے دیکھیں جیسے یہ پورا کھول جاتا ہے اس کے جھاگ جو ہے اس طریقے سے جھاگ ہمیں کٹ کے ہٹا دینا چاہیے دیکھیں اس طریقے سے ہمارے دال بلکل سیف ہے کھانے لائک ہے دوستو ہمارے اگلی ہمارے گھر میں ہم لوگ ڈیلی پوچھ لیتے ہیں ہم لوگ ڈیلی پوچھ لیتے ہیں ہم لوگ کبھی ساپ نہیں کرتے دھیان نہیں دیتے دیرے دیرے جائے ہم دیکھتے ہیں کالے کالے سے گھرے سے اتنے زیادہ میل بڑھ جاتے ہیں کہ پورا کالا دیکھتا ہے سارا فلور کلین دیکھتا ہے یہ جو جائنٹ ہے ہر جگہ دیکھیں بلکل کالا دیکھتا ہے دوستو اسے بھی آپ ٹائم ٹو ٹائم اگر ساف کرتے رہیں گے یہ بھی چمکیں گے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑی سی ٹریپ لگا لیجئے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ ہارپٹ 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 ساپ کرتے رہیں گے یہ ٹائلز سائیڈ میں سٹوپر ہوتے ہیں یہ بہت اچھے سے چمکیں گے دیکھیں کتنی زیادہ میل بڑھ جاتی ہے ہم لوگ دھیان ہی نیے جاتے اس کے اوپر دھیرے گندگی بہت ہی زیادہ دیکھنے لگتی ہے سارے ٹائلز تو اچھے دیکھیں گے بہت ہی زیادہ گندی دیکھتی ہے آپ کو اس طریقے سے گرا دینا ہے تھوڑا سائز پر گرانے کے بعد برس لے لیجئے بلکل بیکار ہے اس سے آپ کسی اور چیز میں پھر مت کیجئے گا اسے الگ سے سائٹ سے رکھئے گا اس طریقے سے آپ صاف کر لیجئے پر پوائنٹ ڈالیں گے بہت ہی اچھے سے چمک جائے گا اس کی وجہ سے ہمارے ٹائلز میں بھی جو ہے الگ سی سائننگ آ جاتی ہے بہت ہی اچھ ہرپک میں جو ہے نا ایک کیمکل ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت ہی اچھی سی سائننگ آ جاتی ہے یہ دیکھئے دیان رہے دوستو آپ اسے ہاتھوں سے بلکل مت کیجئے آپ دور سے ہی کیجئے برس سے کیجئے تو بہت ہی اچھے یہ کلین ہو جائے گا یہ دیکھ سکتا ہے آپ لوگ خود ہی دیکھ سکتا ہے کتنی زیادہ مل جائے ساپ ہو چکی ہے تو کیسا لگا یہ ٹیپس ہیں ٹیکس آپ لوگ جروب آپ لوگ کو بہت زیادہ کام آیا ہوگا اچھا لگے ٹیک لائک جلور کیجئے چینج کرنا چاہیے چینج کرنا چاہیے چینج کرنا چاہیے اپنے لائف ہسٹائل کو اپنے ڈیلی ہیوٹ کو دوستو میں بات کریں ہوں جب بھی ہم لوگ تھنڈی آتی ہے یا بھی شروع ہونے والی گرمیاں مارکٹ سے تیل بغیرہ دو چیزوں کا دھیان ضرور رکھیں تھنڈی آتی ہے بڑے مو والے باٹل کھریدنی چاہیے اور جب گرمی آتی ہے پتلے مو والے باٹل یوج کرنا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ تھنڈی میں تیل کھول کے آپ اپنے ضرورت کی جلدی کے چکر میں آرام سے اسے نکال کے لگا سکتے جب تھنڈی میں اسے بینا پگلائے آپ اسے یوج ہی نہیں کر پاؤ گے گرمیوں میں کیا ہوگا اگر بڑے مو والے باٹل آپ کو دھککن کھولتی یہاں پہ میں ڈی آئی وی تیل بنا کر رکھی ہوں پھلال میں آپ کو بتا رہی ہوں گرمیوں میں جب آپ تیل پورا پیگھلا ہوا تھا اتنے بڑے مو کھولتے گلتی سے گر جاتی ہے اسی لئے میں بتا رہی ہوں کہ اگر گرمیاں ہے چھوٹے مو والے اگر اس طریقے سے گیر بھی جاتی ہے آپ کا تیل بھی زیادہ نہیں چھلک کے گیر سکتا لیکن پورا بوٹل کا تیل نہیں گیر سکتا اور بڑے ہی آرام سے اوچ کر سکتا اچھا لگتا ایک لائجر اٹھ کر دیجئے چل اپنے آئے ہیں تو جائن بھی کر دیجئے تو اکثر کیا ہوتا ہے جب بھی ہم لوگ کچن میں کام ختم کر لیتے ہیں رات میں جب پورا سانت سان ہو جاتا ہے سانت ہو جاتا کچن اور جگر تب جو ہے کاکروز بغیرہ چھپکیلی بغیرہ نکلتے ہیں اپنے آپ من مرجی سے گھومتے ہیں بس تو کیا ہوتا ہے اپنے دودھ بغیرہ کھولا چھوڑ دیتے ہیں تو بھی جو ڈر رہتا ہے کہ وہ کہیں بھی مو مار سکتے ہیں آپ کے کھانے کی چیزیں کھولا رہنے اس کی وجہ سے اس پر بھی چھوڑ سکتے ہیں دوستو ایسا کیا کریں جس سے ہمارے گھر میں کچن میں ہی چھپکیلی بغیرہ نہیں آئے اس کیلئے میں بہت اچھا سولوشن بنانے والوں تو چلیے دیکھیں کیسے یہاں پر دیکھیں میں نے لے لیا اس طریقے سے تھوڑا سا سیرکہ میں ایڈ کر رہی ہوں دیکھیں آپ جتنا زیادہ کونٹیٹی میں چاہے تو بنا سکتے ہیں اب دوستو یہاں پر دیکھیں لاحسن کا سمیل جاتا ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اگر سمیل رہنا تو بہت سارے چیز بھاگ جاتی ہیں یہاں پر چھوٹے پتلے والے گریٹر ہوتے ہیں اس طریقے سے گریٹ کر لوں یہاں پر چار لاحسن میں بنا رہی ہوں چار لاحسن کو میں اسے گریٹ کر لوں یہ دیکھیں بہت اچھا سا پیسٹ بن جاتا ہے آپ چاہے تو اس کا جوز کی طرح ہوج کیجئے اور پتلے والے گریٹر میں اسے گریٹ کر لیں اب دیکھیں اس کے اس میل ماتر اس میں آ جائے گی اب یہ دیکھیں اتنی جیدہ ابھی مجھے اتنی جیدہ اس کے اس میل سٹرونگ لگ رہی ہے نا بینیگر اور لاحسن ایڈ کرنے ماتر سے ہی اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں دوستو اب جو میں بنا رہی ہوں مجھے خود ہی اتنی جیدہ سٹرونگ لگ رہی ہے اس کے کہ میں کیا بتاؤں گا آپ کو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اسے اسے تھوڑا اور مسائل دیا ہے تاکہ اس میں لاحسن کے جو بھی رس ہے نا اور بھی اچھے سے اس میں میکس ہو جائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اسے چھان بھی سکتے ہیں دوستو ہمیں اس کا پانی کی ضرورت ہے اب دیکھیں اس کا یوج کیسے کرنا ہمیں ہمیں ہمارا solution بن کے ready ہو گیا ٹھیک ہے دیکھیں اسے دو طریقوں سے آپ use کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس spray bottle ہے تو آپ spray bottle میں بھر لیجئے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس spray bottle نہیں ہے تب کیا کرنا ہے دوستو دوستو اب اس کا یوج کیسے کرنا ہے دیکھیں اس spray bottle نہیں ہے تو میں نے لیا یہاں پہ ایک socks ٹھیک ہے اب socks میں ہمیں کیا کرنا اس طریقے سے ہمیں اپنے ہاتھوں کو deep کرنا اب اسے deep کرنے کے بعد دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے جیسے ہمارے gas stop پہ آتے ہیں gas کے آس پاس دودھ کے آس پاس آتے ہیں اس طریقے سے اگر چھپکیلی بغیرہ تو آپ کو کیا کرنا اس طریقے سے اپنے ہاتھوں میں دوائی کو لے لیجئے اس طریقے سے ایک پوچھے کی طرح ہمیں اس طریقے سے رگاڑ دینا ٹھیک ہے اس کے smell پورے دیوال پہ gas ڈولے پہ لگ چکی ہے اس کے smell ماتر سے وہ کوئی سے دور بھاگیں گے آپ لوگ ایک طریقہ دیکھیں گے اور اچھا لگیں ایک لائک بھی ضرور کیجئے گا دوست دوست